بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین وهو رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین اب القاسم محمد وآلہ طیبین طواہرین الماؤسومین المظلومین المنتجبین المیامین الصدیقین سیمال بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی للعالمین اللہم اجل لہو الفرج ولانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین وفرقانه المتین وقرآنه المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ینخلق لکم من انفسکم ازواجا وقال تعاون وللبر والتقو ولا تعاون ولل اسم والقدوان عورت کی عظمت کے عنوان سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے ابتدائی مرحلے میں کچھ عام سی باتیں بیان کی جا رہی ہیں انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد ہم اپنے اس عنوان پر بھی آ جائیں گے کہ یہ مجالس شہزادیہ کونین کی شہادت کے حوالے سے ہیں تو شہزادی کی صیرت اور شہزادی کے حالات اور شہزادی کے واقعات دلیل کے طور پر انہیں بیان کرنا چاہیے یعنی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی مجلس کا عنوان بنے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے شہزادی کی صیرت لیکن فیلحال کچھ عام سے پیغامات پہلے دو دن شہزادی زینب کے حوالے سے بات تو رہی لیکن کل کی مجلس پھر آج کی مجلس پھر آنے والے کل کی مجلس یہ ذرا سا عام سے مجلسے آپ کو لگیں گی کہ ایسا لگے گا نہیں کہ یہ فاطمیہ کے حوالے سے ہیں تو میں نے کہا کہ ابتدائے تقریر میں ہی اس کی وضاحت کر دی جائے قرآن کریم کی جس دوسری آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت ہمارے یہاں فق میں بہت اہم ہے جو مشتہدین فتوے دیتے ہیں تو قرآن کریم کی کیے گئے اور آج یہ بھی جو نئے نئے مسئلے پیش آ رہے ہیں نئے مسئلے سے ہماری مراد یہ کہ جو چیز پرانے مشتہدین کے زمانے میں تھی ہی نہیں بلکہ اگر ایک قدم اور میں پیشے چلا جاؤں جو اکثر میں معصومین کا ایک پرابلم وہ حلال مشکلات ہیں ہر ایک کے مسئلے کو حل کرنے والے ہیں لیکن ایک جو مشکل امام معصوم کے لیے میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ اگر امام معصوم کو آج اکیسویں صدی کا کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو اور مجمع ہو پہلی صدی کا تو کیسے اس کو سمجھایا جائے اللہ کے رسول پہ ویسے ہی یہ تحمت لگ گئی ہے کہ یہ مجنون ہے نعوذ باللہ اور اگر وہ آج کی باتیں کہیں گے بھئی ہم اور آپ کبھی آپ حاپس کی گفتگو میں یہ جملہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر ہمارے دادا بہت پرانی بات نہیں ہے ہمارے دادا زندہ ہو کے آ جائیں تو آج کے ماحول کو دیکھ کے وہ یقین نہیں کریں گے وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی پرستان وغیرہ میں پہنچ گئے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی چیز جو ہماری مجلس میں بھی استعمال ہوتی رہتی ہے یعنی مثلا یہ موبائل یا سمارٹ فون ممبر پہ بیٹھ کے ہم لوگ اندھے تو نہیں ہیں نا تو پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ مجلس سننے والے کتنے ہیں اور اس کے اوپر کھیل کماشے کرنے والے لیکن اگر ہمارے دادا کو یہ پتہ چلے وہ یقین ہی نہیں کریں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ سامری جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے سے یہ خاص چیز بنا کے اس بچے کو دے دی صرف ڈیڑھ سو سال صرف سو سال پرانی بات چودہ سو سال پہلے امام محصوم پہلی صدی حجری میں بیٹھ کر آج کے وہ مسئلے بتائیں جو ابھی ہمیں ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ابھی ہمیں بھی پورے پورے مسئلے نہیں مالو سائنس تو بہت ترقی کرے گی درخ پر پھلوں کے بدلے بچے پیدا لگا کریں گے اور یہ کوئی خلاف عقل یا خلاف سائنس بات نہیں یہ کلوننگ جو ابھی ترقی کر رہی ہے ابھی تو کلوننگ کا آغاز ہوا نہ باپ کی ضرورت رہے گی نہ ماں کی ضرورت رہے گی ابھی بھی جو دو دن پہلے انگلینڈ کی عدالت میں ایک بیوہ نے اپنے شوہر کے حوالے سے جو کیس جیتا جس کی تفصیلات ممبر پہ بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے خاص طور پر فاطمیہ میں وہ شوہر بیوی کے رشتے کے حوالے سے کوئی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اخبار میں بھی آپ نے پڑھا اور اخبار تو آج کل کون پڑھتا ٹی وی پہ بھی آپ نے سنا اور ٹی وی بھی آج کل کون دیکھتا انٹرنیٹ پر یا آئی پیڈ وغیرہ یا فیس بک کے ذریعہ آپ کو اطلاع مل گئی مسئلہ اب باپ کی بھی اور ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ مسئلہ اگر امام معصوم بیان کرنا چاہیں تو پہلی صدی ہجری کے اس جاہل بددو کو کیسے سمجھائیں سمجھانا تو چھوڑیں امام اگر صرف ایک بات کہہ دیں کہ دیکھو ابھی یہ مسئلہ تمہارے سمجھنے کا نہیں بس اسے یاد کر کے اپنی نسل کو منتقل کر دینا وہ اس پہ تیار نہیں ہوگا ہم تیار ہوتے ہیں آج ہم اکیسویں صدی میں ہیں بہت سارے شرعی مسائل ہمیں اس کی وجہ نہیں بتائی جاتی بکہ کہا جاتا ہے یہ اللہ نے کہا اس کو مانو اور آگے منتقل کر دی ہم تیار نہیں جب تک کہ داڑھی کا کوئی سائنسی فائدہ نہیں بتایا جائے گا ہم اس کو حکم اسلامی ماننے کو تیار نہیں وہ تو بات کا مارالہ ہے کہ داڑھی رکھیں ہم تو اس کو ماننے کو تیار نہیں اللہ کوئی ایسی بات کہی نہیں سکتا جب تک کہ ہجاب کا کوئی سائنسی فائدہ نہیں بتایا جائے گا ہم اسے ماننے کو تیار نہیں دیکھیں چھوٹی سی بات ہے جس سے ہماری زندگی میں کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہجاب ایک مشکل مسئلہ ہے پوری زندگی عورت کی چینج اس کو کرنا پڑتی سونے کی انگوٹی پہننا حرام ہے کہتے ہیں کوئی سائنسی فائدہ جب تک کہ نہیں بتائیں گے ہم نہیں مانتے کہ اللہ نے ایسی بات کہی ہو اللہ ایسی بات کہی نہیں سکتا چنانچہ ہم اسے آگے کیسے منتقل کریں گے جب ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم خدا نہیں آج اکیسویں صدی بے شمار یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو پچاس سال پہلے ہمارے باپ کو اور سو سال پہلے ہمارے دادا کو خلاف اقل بات لگتی تھی وہ آج ہمارے بچوں کے ہاتھ کا کھلونا ہے تو ہم نے دیکھا ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں کہ صحیح ہوتی چلی جا رہی ہیں صرف اتنا اسلام نے کہا یقین آئے کہ یقین آئے آگے منتقل کرو ہم کیسے منتقل کریں جب ہم اس بات کو ہی جھوٹا سمجھ رہیں تو پہلی صدی حجری کے مومن سے اتنا کہنا بھی مشکل ہے لیکن شاباش ہے ان لوگوں کو کہ جب امامِ معصوم نے کہا تمہاری سمجھ میں آئے کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے تمہارا کام اس پر بحث کرنا نہیں ہے سنو ہم سے اور آگے منتقل کرو اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا جو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو خیر یہ بات تو پھیلتی چلی جا رہی ہے لیکن ضروری بھی ہے اس لئے کہ ہم نے مرجعیت اور اشتحاد اور تقلید کو سمجھا ہی نہیں جس کی بنا پر وہ ایک طوفانِ بتمیزی ساری دنیا میں اس وقت مچا ہوا کہ مشتہدین اور مراجعے کے خلاف کیونکہ جیسا کہ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ ناس و آداء و بیما جہلو بعض اوقات لوگ کسی چیز کے اس لئے بھی دشمن ہو جاتے ہیں کہ وہ جاہل ہے وہ لا علم ہے انہیں اس کی حقیقت نہیں مالو ایک تو ہوتا ہے کہ واقعاً بغض و آداءوت سوچ سمجھ کر لیکن بعض اوقات لا علمی کی بنا پر چنانچہ مرجعیت کی دشمنی بھی اسی وجہ سے ہے اکثر لوگوں کے پاس ہاں 5% یا 10% ہوں گے جو جان بوچ کے سوچ سمجھ کے یہ دیکھ کر کے شیعت کے تحفظ کے لئے مراجعہ کا رول کتنا اہمے دشمن نوے فیصد اس لئے نہیں معلوم ہی نہیں جیسا ان کو الٹی پٹی پڑھا دی گئی جیسا ان کو سکھا دیا گیا جیسا ان کو برین واش کر دیا گیا وہ یقین کرتے چلے گئے مگر اس کو پھر سمجھنے کے لئے کہ مرجعیت کہتے ہیں یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی الگ الگ سمجھنا پڑتی ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ میں اس عنوان پر آج ابھی تھوڑی دیر کے لئے صحیح بات کیوں کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں تو اس عنوان پر کئی بار گفتگو کروں گا یہ میں پرسوں کی مجلس میں کہہ چکا ہوں تو چلے اس کو تھوڑا سا ربط دے دیں ہم اس اشرہ فاطمیہ کی پہلی تقریر سے تھوڑا ربط دے دیں تاکہ پتا چلے کہ یہ عنوان بھی انعظیم ہستیوں کی سیرت کا ایک حصہ پہلی تقریر تھی شہزادی زینب کی ولادت کا جشن شہزادی زینب انتی آلمتن غیر و معلمہ مثل خدیجہ ہیں زین اب اپنے باپ کی ہر اعتبار سے شبعی تصویر اور زینت ہیں اور آلمہ غیر معلمہ شہزادی کے یہ تین لقب اب تک ہماری تین تقریر میں آ چکے ہیں وہ شہزادی زینب کے بھی بہت سارے لقب ہیں اہم ترین جو لقب ہیں وہ عقیلہ لیکن کیونکہ عقیلہ صاحبِ عقل اور عورت کی عظمت پہ پہلی بات یہ آتی ہے کہ عورت کے پاس تو عقل ہوتی ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو عورت کی عقل شاید اس کی گدی میں ہوتی ہے تو اب لقب ہی عقیلہ جو ملا وہ شہزادی زینب کو ملا اہلِ بیتِ اتھار میں اہمہِ معصومین میں یہ کسی کا لقب نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت اہم لقب تھا اور عورت کی عظمت کا ایک حصہ بھی تھا لیکن میں نے اب تک اس پہ بات نہیں کیا شاید آگے شل کے بات آ جائے ہے کیونکہ یہ لقب پہلی بار استعمال ہی اس وقت ہوا جب شہزادی نے اپنی ماں کا وہ خدبہ سنایا اس کی راویہ بنی لقب شہزادی کے عمر صرف پانچ سال تھی تو یہ عم المصائب یہ شریکت الحسین یہ زینب اب یہ علمہ غیر مولمہ کے فضائل بعد میں آئے عقیلہ کا لقب سب سے پہلے آیا جب صرف پانچ سال تھی ٹھیک ہے زینب نام تو ولادت کے وقت رکھا گیا لیکن وہ زینب اب بنی کیسے یہ تو بات میں پتا چلا نا شہزادی کے خدبہ شہزادی کے میشن عقیلہ لیکن میں نے اس پہ بات نہیں کی سرسری ایک جملہ آج میں نے اس لیے کہا کہ کل کا عنوانی یہی تھا کہ اسلام نے عادی گواہی کا مطلب یہ نہیں مانا کہ عورت عقل میں کم ہے لیکن اب میں بجائے اس کے کہ الگ الگ باتوں کو پھیلا دوں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے پہلے اسے پورا کروں عالمہ غیر معلمہ اور جو عالمہ غیر معلمہ خیموں میں جلتی بھی آگ کے درمیان جب سیدانیہ یہ سوال کریں کہ شہزادی خیمے سے باہر نکلیں کہ جل کے مر جا اور اتنا قریب یہ آگ آ چکی تھی کہ سکینہ کے کرتے نے تو آگ پکڑ بھی لی تھی اتنا اہم مسئلہ تھا یعنی اردو اخبارات کی زبان میں کہیں گے اتنا نازک موقع تھا اس وقت بھی شہزادی زینب رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گی میرا بھتیجہ امام وقت ہے پہلے اس سے دریافت کروں گی یہ امامت کی حوالے سے ہے لیکن اصول تو وہی بن رہا ہے کہ کتنی ہی تمہاری اپنی ذاتی معلومات ہو جب تک کہ اس زمانے کی جو حجت خدا ہے یا حجت خدا کا نمائندہ ہے جب تک اس سے تصدیق نہ کرا لو یہی سے وہ امامت کی حوالے سے بات چل کے پھر مرجعیت تک جائے گی تو شہزادی زینب عالمہ غیر محلمہ ہونے کے بعد اور ایسے نازک موقع پر کہ واقعان واقعان ایک جملہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں حالات کی وجہ سے لیکن سمجھدار لوگوں کے لیے یہ جملہ اور پچھلے تین چار سال کے واقعات کہ واقعان یہ موقع ایسا ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے میرے یا آپ کے گھر میں اس طرح آگ لگ جائے جیسے کربلا کے خیموں میں آگ لگی ہے اور آگ اتنی زیادہ بڑھ جائے یہ موقع نہیں ہے توضیل مسائل اٹھا کے مسئلہ چیک کرنے کا کہ کیا حکمِ خدا فوراں نکل جاؤ فوراں نکل جاؤ بعد میں اگر پتہ بھی چلے کہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ غلطی معاف یہ ہمارے اور آپ کے لئے حکمِ خدا زلزلہ جب کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو نمازِ آیات واجب ہوتی سورج گہن پہ چاند گہن پہ اور زلزلے پہ نمازِ آیات ہے زلزلے کی نمازِ آیات کبھی قضا نہیں ہوتی زلزلہ تو آیا پانچ منٹ ختم ہو گیا آپ نے نہیں پڑھی نماز سورج گہن لگا وقت میں نہیں پڑھی نماز بات میں واجب تو ہے کچھ شرائط کے ساتھ مگر قضا کی نیت سے چاند گہن لگا وقت میں نماز نہیں پڑھی بات میں قضا واجب تو ہے کچھ شرائط کے ساتھ لیکن چلے اب کچھ شرائط کچھ شرائط میں آپ چکر آ جائیں پورا سورج گہن یا پورا چاند گہن لگاو تو کوئی شرط نہیں اگر آپ نے وقت میں نماز نہیں پڑھی تو بات میں قضا کرنا زلزلے کی نماز بھی پڑھنا واجب ہے اگر وقت پہ نہیں پڑھی زندگی بھر واجب ہے لیکن قضا نہیں جب بھی پڑھیں گے ادا کی نیت سے پڑھیں کیوں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ زلزلہ جب آتا تو اتنا موقع کہاں پہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز آیات اس طریقے سے پڑھے کوئی چھوٹا موٹا زلزلہ آیا ہو دو چار زمین کو جھٹے لگے ہو وہ الگ بات لیکن واقعا جو زلزلے آتے ہیں وہ جان بچانا زیادہ ضروری بن جاتا ہے کہ چھوڑو اس وقت اس نماز کو بعد میں پڑھنا لیکن وہ قضا نہیں ہوگی کیونکہ موقع ہی نہیں تھا اس کو اس وقت پہ پڑھنے کا کربلا کی آگ ایسا ہی مرحلہ پھر بھی جانب کبرہ نے یہ سوال پوچھ کر ہمیں اور آپ کو بتایا کہ میں عالمہ غیر معلمہ ہونے کے باوجود جب تک کہ پہلے مسئلے کو کنفرم یا مصدقہ نہیں کراتی ہوں عمل نہیں کرتی جبکہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تم جیسے لوگ کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو دل چاہا جس کتاب میں دل چاہا لیکن یہ جملے ابھی مزید وضاحت چاہتے ہیں آپ کا موضوع بدل رہا ہے میں جلدی سے اپنے موضوع پہ آ جاؤں صرف اتنی بات میں نے اس لیے کہی کہ کربلا کے میدان میں شہزادی زینب کا سوال پوچھنا خود مرجعیت کے نظام کی جانب ایک اشارہ تو اگر میں آج کی مجلس کے شروع میں ذرا سی بات اس پہ کر رہا ہوں اور آئندہ مجالس میں بھی ایک آت بات آئے گی تو میں اتنا اپنے موضوع سے نہیں ہٹا کل کی مجلس سے بھی ملا ہوا ہوں اور اصل انوان سے بھی ملا ہوا ہوں تو اب یہ جو مرجعی ہے مشتہدین کا نظام ہمیں نہیں معلوم کہ کس انداز سے معصومین نے اپنے صحابیوں اور شاگردوں کو اس بات پہ تیار کیا جس پر ہم اور آپ تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ہماری بات تمہاری سمجھ میں آئے کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں بات میں موقع ملا تو شاید پڑھ دوں لیکن ایک جملہ کہتا ہوں امام نے ایک ایسا مسئلہ شرعی بتایا اور یہ تیشدہ مسئلہ شرعی ایک ایسا مسئلہ شرعی بتایا اپنے ایک شاگرد کو شاگرد تو نہیں کہیں گے ایک ظاہر کو جب زیارت کے لیے آیا اور اس وقت امام محصوب اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے تو جیسے آج ہمارے مراجع کا درس ہے کہ وہاں پہ کوئی بند دروازوں کے اندر یا کوئی ایسا کوئی یونیورسٹی کیمپس یا کالیج نہیں ہے کہ صرف سٹوڈنٹ جائیں گے مسجد میں درس ہو رہا ہے مرجع درس دے رہا جس کا دل چاہے جا کے بیٹھے جائے تو یہ آیا تو زیارت کے لیے تھا امام ایک مسئلہ بتا رہے ہیں اور جیسے امام نے مسئلہ بتایا یہ گھبرا گیا یہ ظاہر گھبرا کے کہا فرزند رسول جب یہ مسئلہ لوگ آکے ہمارے شہروں میں بتاتے تھے تو ہم تو کہتے تھے یہ شیطانی مسئلہ ہے نہ عقل قبول کرتی ہے نہ دل مانتا ہے نہ یہ اسلام ہو سکتا اور وہی چیزہ آپ ممبر سے بیان کر رہے ہیں اتنا اب وہ پورا واقعہ پورا مسئلہ وہ اصل میں ہے اتنا ٹیکنیکل کہ اگر خالی مسئلے کو ہی بتانے جاؤں گا تو پندرہ منٹ گزر جائیں گے جو آل لیڈی بھی اس منٹ گزر چکے ہیں اور موضوع ذرا آگے نہیں بڑھا لیکن ظاہر نے اعتراض کر دیا کہا مولا یہ کئی لوگوں نے آکے ہمیں بتایا لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو شیطان کی بات تم کر رہے ہیں شیطان ایسی بات کہے گا امام تو کہہ ہی نہیں سکتے اور آج میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں تو ایک میں ایسے کتنے مسئلے تھے کہ ایک بار آنے والا چھیک اٹھا مگر کریڈٹ جاتا ہے سلمان فارسی کو ابو ذر غفاری کو امار یاسر کو بلال حبشی کو شہدہ کربلہ کو ابو بصیر کو زکریہ ابن آدم کو عبان ابن تغلب کو سنتے جا رہے ہیں سمجھ میں آئے کہ سمجھ میں نہ آئے یہ ہمارا کام نہیں ہے قول امام ہمیں آگے بڑھانا تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کے بیچ میں مرجے کو فتوہ دینا ہوتا اب وہ چیز جو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے اور ٹیپ ریکارڈرہ تو نہیں رکھا ایم پی تھری تو نہیں لگا ہوا جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی جب آپ کو سنیں گے تو اس میں ایک آدھ لفظ بدل سکتا اور بدلا جان بوچھ کے نہیں کسی بری نیت سے نہیں راوی کو امام کے کلام میں تبدیلی نہیں کرنا جیسے اس وقت میں اگر چینی زبان کا کوئی جملہ آپ کے سامنے بولوں اور کہوں کہ اسے یاد کر گیا آگے پہنچائیے تو چینی زبان آپ کو ہاتھی ہی نہیں آپ یاد بھی کریں گے کہ ایک آدھ لفظ آپ بدل جائے مرجے کو ان تمام مرائل سے گزرنا ہوتا ہے لیکن یہ بات کہاں سے چلی تھی یہ بھی پیدا ہوتا قرآن کی اس آیت سے جس کے ترجمہ کرنے جا رہا تھا بائیس منٹ ہو گئے اب تک ترجمہ بھی نہیں کر بایا تو وہ آیت وہ آیت ہے کہ وہ مسائل جو امام بھی اپنے زمانے میں حالات کی وجہ سے کوئی ظالموں والے حالات نہیں لوگوں کی عقل و سمجھ ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ باتیں سمجھا سکیں امام یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی انگوٹی مرد کے لیے حرام ہے کہاں شادی ہی کا موقع کیوں نہ ہو اچھا یہ دو جڑوان حرام ہیں مرد کے لیے ایک ریشم خالص ریشم ایک سونہ خالص سونہ اس میں سے ریشم پھر بھی حالت جہاد میں جائز ہو جاتا ہے انگوٹی حالت جہاد میں بھی جائز نہیں ہے اگر سونے کی ہو لیکن یہ تو کوئی مسائل تو بیان نہیں ہو رہے ہیں جلدی سے میں اپنی بات کو ترجمے پہ لے آؤں لیکن قرآن کریم کی یہ والی آیت ان مسائل کے لیے بھی جو امام بھی اپنے زمانے کے حالات کی وجہ سے کہ آخری زمانے میں بچے درختوں پہ اگیں گے والدین ان کو پیدا نہیں کریں گا جس کا ذل چاہے توڑ کے لیا یہ جملہ اگر امام کہیں کس کی سمجھ میں آئے گا اور آئے گا تو یقین کون کرے گا یہ آیت ان آیتوں میں سے ایک ہے جو سات سو سے زیادہ آج کے مسائل کو حل کرتی اور ابھی اور بھی حل کرے گی لیکن بظاہر آپ دیکھئے تو اتنی یعنی آیت کا پیغام اتنا عام ہے آیت اتنی عمومی کہ آپ کی تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اس سے سات سو مسئلے اور وہ والے مسئلے تَعَوَنُوا لَلْبِرَّ وَالتَّقْبَ وَلَا تَعَوَنُوا لَلْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ آئے صاحبان ایمان جب ایک سات رہنا اور یہاں پہ وہ حدیث بھی پڑھ دوں جو میں نے اکثر پڑھی ہے اور پھر اس کو سمجھانے میں داتوں پسی نہ آیا فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے یہ تو رسول کی حدیث ہے یعنی بالکل آغازِ اسلام میں یہ بات تہہ ہو گئی تین گناہگار نہیں کا لفظ یاد رکھئے گا تین آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے اکیلے کھانا کھانے والا اکیلے سونے والا اکیلے سفر کرنے والا یہ تینوں پہ اللہ کی لانت ہیں اب اس میں اکیلے سونے والا تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں نکاح کے موقع پہ وہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں جس میں کماری زندگی کو برا سمجھا گیا اکیلے سونے والا یعنی اگر کوئی کہے کہ مجھے شادی وادی نہیں کرنا پہلی تقریب کا بےہودہ سا محاورہ جب دودھ بازار میں ملتا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت مثلا یہ محاورتن کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی نے اپنے دوست کی میوی کو دیکھ لیا ہو اس کو بھینس لگی ہو لیکن یہ محاورتن میں کہہ رہا ہوں لیکن اکیلہ سونا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو برا سمجھا گیا لیکن اکیلہ کھانا اکیلہ سونا اکیلہ سفر کرنا کائن پہ لعنت اب یہ ایک الگ بات ہے لیکن الحمدللہ اس الگ بات کو علماء آج کل اتنا سمجھا رہے ہیں کہ مجھے محنت کی ضرورت نہیں کہ ہم نے لعنت کے لفظ کو بھی آج تک نہیں سمجھا تھا اب تھوڑا تھوڑا لوگوں کی سمجھ میں آ رہا کہ لعنت کوئی گالی نہیں ہے لعنت کوئی دشنام نہیں ہے لعنت کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ایک متقی کی زبان پہ نہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کو چھوڑیے لیکن ان تینوں کو اگر آپ دیکھئے نا جن پہ اللہ کی لعنت تو تینوں کا ایک خلاصہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج کی مغربی دنیا کا ایک اصول ہے زندگی اکیلے گزارنا ہے سولہ سال کا بچہ ہو جائے والدین بھی اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں نہ نکلے تو وہ خود گھر سے باہر نکل جاتا انڈیپینڈنٹ لائف جو ہے وہ اسی وقت آدمی انجوائی کرے گا اسی وقت زندگی کی مشکلات کو برداشت کرے گا جب سر پہ پڑے گی اور خود اسے کمانا پڑے گا خود اسے زندگی میں کوشش کرنا یہ جو ہمارے والدین ہر چیز پکی پکائی اولاد کو کھلا دیتے ہیں تصور ہے کہ آج مغربی دنیا میں کہ کوئی باپ یا ماں اپنے بچے کی کالج کی فیض دے گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن اس میں مجھے بات نہیں کرنا مجھے بات تو صرف اس بات پہ کرنا ہے کہ اسلام اس کے بالکل خلاف رہو اور ساتھ رہو رہبانیت اسلام میں حرام ہے چائر رہبانیت جنگل میں جا کے رہنے کا نام ہے یا دنیا کے ایسے ملک میں جاؤ جہاں دوسرے لوگ ہوں تو مگر ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں دوستوں کے ساتھ رہو رشتہ داروں کے ساتھ رہو کم از کم صاحبان ایمان کے ساتھ رہو اسلام پسندی نہیں کرتا ہے آدمی کی اکیلی اور تنہا زندگی اب یہ جو ایک اسلام کا مزاج ہے اسی کے اندر یہ آیا کہ اب جب ساتھ ملکے رہو تو تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرَّ وَتَّقْوَى یہ یاد رکھو کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا ہے ساتھ ملکے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ بَدینِ خُد موسیٰ بَدینِ خُد لَكُمْ دِينَكُمْ یہ نہیں ہے مطلب ساتھ لینے کا مقصد ہی یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ ہو وہ بے ہجاب ہے تو تم اس کی مدد کرو تقوی اور نیکی کے کاموں میں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور خبردار کسی گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا اب وہ مکس گیترنگ جو پہلے دن ہماری تقریر میں آگیا وہ گناہ کا کام ہے اب مدد کرنا ہے بلکل گوتم بُت کی طرح سے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے نہیں بیٹھنا مدد کرنا ہے نیکی کے کام اور گناہ کے کام میں لا تَعَوَنُوا ایک دوسرے کو روکنا قطعا تَعَوَنُوا نہیں کرنا ہے یہ بات ہو گئی پورے مومن معاشرے کی جو شوہر اور بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری اس میں آگئی جو میرا اصل عنوان چل رہا ہے میں اس سے ہٹا نہیں ہوں یہ الگ بات ہے کبھی آپ کو سمجھا نہیں پاتا ہوں مثلا یہ والی بات کہ یہ ایک عام سا حکم ہے ہر مومن کا خالی رشتہ دار کا بھی نہیں ایک ایسا مومن کے جان نہ پہچان ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہم اس کو بھکتے ہی نہیں یعنی ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں لیکن گناہ کا کام کر رہا ہے تو ہمیں قطعا کوئی تَعَوَنُوا نہیں کرنا نیکی کا کام نہیں کر رہا تو تَعَوَنُوا کرنا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اس کی مدد کرنا کون؟ ایک عام مومن مسافر ایک اجنبی ہمارے یہاں گئے اس کے لئے بھی ہماری ذمہ داری تو شوہر اور بیوی کے تو ساری زندگی اس ایک فارمولے کے اندر آگئے کہ تم جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو گئے تو یاد رکھو شوہر اور بیوی کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی جب ایک عام اور اجنبی آدمی کے لئے تمہاری یہ ذمہ داری ہے قرآن کی آئیت اب ساتھ سو مسئلے اس سے مثلاً کیسے نکلے ایک آج چھوٹی سے مثال دے کہ پھر میں موضوع کو بڑھا رہا اور ابھی آپ دیکھئے گا فاطمیہ کے حوالے سے بھی ایک جملہ آتا پوچھا مرجے سے فرضی بات نہیں مسئلہ پوچھا شوہر روزہ نہیں رکھ رہا بیوی سے کہہ رہا ہے کہ ناشتہ بناو کیا یہ بیوی اس وقت اپنے شوہر کے یہ بات مانے واجب کی بات نہیں ہے وہ تو ہماری عورتوں کو پتہ نہیں کس نے ایک مسئلہ بتا دیا کہ عورت کے لئے گھر کے کام واجب نہیں یہ آدھی شریعت سمجھنے کے نقصانات گھر ٹوٹ رہے ہیں کراچی لیکن ابھی تو زندہ رہا تو چھے سات دن ہیں چھے دن ہیں اس میں اور بات ہوگی ابھی تو میں صرف جو آج میں نے اس آیت کو اور اس آیت کی حوالے سے کل رات کی مجلس کے ایک سوائل کا جواب دینا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اتنی اسی بات کیا چلیں واجب نہیں بیوی کا دل چاہتا ہے شوہر بیچارہ کمزور نہ ہو جائے فاقعی کے حلم میں باہر نہ نکلے روزے کی بات ہے وہ جانے اس کی قبر جانے ناشتہ بنا سکتی ہے کہ نہیں جواب یہی آتا ہے یہی جواب آیا ہے بلکہ کہ گناہ کے کام میں کسی قسم کی بھی مدد کرنا اور ہیلپ کرنا حرام ہے جائز نہیں ایک آدمی کے ریسٹورانٹ ہے کہ اس کے لئے لازم ہے کہ رمضان میں دن کے وقت بند کریں جبکہ اس کے اندر مسلمان غیر مسلم روزے کے ماننے والے نہ ماننے والے سب آتے ہیں جواب یہی آتا ہے اس سیکروں مثالیں کیا ہمارے لئے اجازت ہے کہ ہم ایسی دکان کھولیں جس کے اندر ریڈیو یا ٹی وی ان کی چیزوں کے پریپیئر ہوتی ہم کچھ نہیں کرتے خالی وہ خراب ہو گیا تو آکے ٹھیک کرتے یا انسٹالیشن جواب میں بار بار ہی آئیت آتی جملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گناہ کے کام میں معاونت مانی جائے تو جائز نہیں اور مثالیں تو میں نے کہا سات سو ہیں سات سو سے زیادہ تو پوری مجلس اس میں ختم ہو جائے گی لیکن یہ ایک عام آدمی کی بات ہو رہی کون آپ کے گھر میں آپ کی دکان میں ایک آدمی آیا ٹی وی لے کر اس کو ٹھیک کر دی نہ دیکھا نہ جانتے ہیں نہ یہ پتا کس علاقے سے اس میں بھی حکم آگئے کہ خبردار گناہ کا کام ہے تو تعاون نہ کرنا تو شوہر و بیوی تو ہر وقت گھر میں رہنے والے قرآن نے کہا وہ تمہارا لباس تم ان کے لباس پہلی ذمہ داری شادی کے حوالے سے یہ بنتی گرچے باقی حوالوں سے بھی یہ بنتی یعنی ماں اور بیٹے میں بھی بھائی اور بہن میں بھی بیٹی اور باپ میں بھی یہ اصول رہے گا لیکن سب اس سے زیادہ ساتھ رہنے کا موقع شوہر و بیوی کو ملتا اب آئیے صرف ایک جبلہ کہہ کے میں کل والے واقعے پر آ جاؤں شہزادی کائنات کے فضائل بھی اتنے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث شہزادی کے بارے میں بھی سمجھ لی گئے درچہ امام نے تو واضح طور پہ کہا لیکن پیغمبر جیسے فرمایا کہ علی تمہارے فضائل سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کوئی نہیں جانتا پہنچی نہیں سکتا اس حد تک اسی طرح سے شہزادی کونین کے فضائل بھی ایسے کہ سوائے اللہ اور رسول کے صحیح معنوں میں عظمت فاطمہ مرتبہ فاطمہ ردبہ فاطمہ کوئی بیان کرنا تو چھوڑے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اور نانا کی یہی حدیث نوازوں نے یہ کہہ کہ واضح کی کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ وما ادراک ما لیلت القدر شب قدر کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا یہ اصل میں ہماری جدہ اور ہماری دادی کے لئے کہا ہے کہ فضائل سیدہ اقل انسانی سے معورہ ہیں انسان کی اقل تھک کے بیٹھ جائے گی رضبہ سیدہ کو نہیں پہچانے گی مگر مگر انسانی حد تک سیدہ کے سارے فضائل ایک طرف اور مولا کا جملہ ایک طرف پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا نعم العون للعبادہ صرف تین لفظ نعم العون یہ سارے فضائل سیدہ ایک طرف باب مدینہ العلم خطیب بمبر سلونی کا جملہ ایک طرف تم پوچھتے ہو فاطمہ کون ہے فاطمہ عبادت خدا کے لیے بہترین مددگار ہیں میں موضوع سے نہیں ہٹا تھا اس آیت کی تلاوت کر کے لیے عبادت کے لیے بہترین مددگار ہیں یہ ہمارے اور آپ جیسے گناہ گاروں کی عبادت نہیں ہے کہ فضل کے وقت اٹھا نہ جائے تو مثلا بیوی نے اٹھایا ہم نے کا اس نے مدد کر دی روزے کے لیے کچھے پکے ہو رہے تھے بیوی نے حسنہ دلائے ہم نے کا اس نے ہماری مدد کر دی حج واجب ہو گیا سوچ رہے ضرورت ہے لیکن فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسے عابد کے لیے بھی عبادت میں سب سے بڑی مددگار یہ سیدہ قرار پا رہی ہیں تو یہ آیت قرآنی کی بہترین مصدا مکمل طریقے سے جہا آیت نظر آئی وہ سیرت سیدہ ہے وہ بات میں آئی گی بات لیکن فقی اعتبار صحیح آیت بہت اہم اور شہر اور بیوی کے حوالے سے اور اہم اور یہاں پھر رکھ کے ایک جملہ ایسا کہوں جس کا آج موضوع نہیں لیکن بات آ جائے پھر بعد میں موضوع بنے گا وہ یہ کہ جب تک کہ ہمارے یہاں شادی بیعا کی باگ دور اور کنٹرول والدین کے ہاتھ میں اور ابھی بھی کچھ کچھ خاندانوں میں اولاد نے اپنی شادی کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لے لیا تو یہ ان سے ورنہ اصلا والدین سے یہ اسلام کا خاص خطاب ہے کہ دیکھو یہ آئے ذہن میں رکھ شادی کے لئے آگے بڑھنا اپنے بیٹے گھر میں گناہوں کو لے کے آ جائے اور بیٹی لرکیاں تو کہ زیادہ مجبور ہوتی معاشرتی اعتبار سے بھی اور فقی اعتبار سے بھی کہ ابھی تک ہمارے یہ گستاخ نسل جو ایک ای نسل ہمارے بن رہی ہے جو آئی پیڈ اور آئی پوڈ کی گود میں کھیل کے جوان ہو رہی جب یہ بڑی ہوں گی تو ہر چیز خود ہی اپنے ہاتھ میں لے لے جب تک کہ یہ الیکٹرونک جنریشن ہماری بچیوں کی مکمل طور پر سامنے نہیں آئے کچھ کچھ مثالیں تو آ رہی ہیں نا لیکن جب تک مکمل نہ معاشرتی اعتبار سے بچیاں شادی کے لیے والدین کی محتاج اور فقی اعتبار سے بھی باز مراجی کا فتوہ کہ باپ کی ولایت بیٹی پر مکمل ہے بغیر باپ کی اجازت کہ وہ شادی کر ہی نہیں سکتی چاہے فیس بک پہ کوئی لڑکا پسند آگیا ہو یا ٹیوٹر میں کسی سے تعلقات ہو گئے ہو یا سوشل نیٹ پرکنگ کے ذریعے سے رشتہ ڈھون لیا ہو تو یہ ہو گیا شرعی پابندی وہ ہو گئی معاشرت پابندی تو اب خاص طور پہ اس وجہ سے لڑکی کے والدین کے لیے اور زیادہ ذمہ داری قرار پائی کہ ان جو رشتہ ڈھون رہے کیسا ہونا چاہیے رشتہ یہ موضوع آج ابھی تو صرف تعاون علی بر و تقوی کی آیت کو سمجھا رہا کہ جس وقت تم شادی کا فیصلہ کرو اپنی اولاد کی تو ساری چیزیں اور بھی دیکھو لیکن خاص یہ آیت ضرور دیکھنا کہ کیا اس شادی کے نتیجے میں گھر میں ایک معاونت کرنے والا ایک مددگار آ رہا ہے نیکی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں کو روکنے والا آ رہا یا تمہارے کرائی ٹیری اور میار میں یہ چیز ہی نہیں اسی موقع پہ بڑی سخت حدیثیں آتی کہ کسی نے اگر اپنی بیٹی کی شادی کسی بے دین سے کر دی اور اس کے نتیجے میں اس کی بیٹی نے کہ یہ اصل میں تو بات دکھا لیکن اصول بہت اہم کہ یہ والا اصول ہر انسان کے دوسرے کے لیے ہے ہر مسلمان کا دوسرے کے لیے ہے ہر رشتہ دار کا دوسرے کے لیے ہے والدین کے اولاد کے لیے ہے اور خاص طور پر شوہر اور بیوی کے نیکی کے کاموں میں مددگار بننا مگر اس کو اب بات کو ذرا سا آگے بڑھا کر مکمل کرنے سے پہلے کل کا واقعہ اب بادشاہ وقت ہے کوئی فرضی کہانی میں نے نہیں پڑھی تاریخ تشیع کے ایک بہت عظیم مرجے کا بہت اہم واقعہ پڑھا تھا اور بادشاہ وقت ہے لیکن اسے بھی یہی فکر اور پریشانی ہے کہ میری ایسی دیندار بیٹی اور بچی اچھا ہمارے یہاں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں کل ہی کے واقعے کو آگے پڑھاتے ہوئے لیکن یہ والا واقعہ بہت مختصر جملے کا میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ ایک اور عنوان میں بھی آتا اور وہ عنوان یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زمانے کے امام کو غیبت کبرہ میں دیکھا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ واقعا انہوں نے امام ہی کی زیارت کی کیونکہ یہاں دو چیزیں اور بہت سے تو ایسے واقعات ہیں کہ شیطانی طاقتوں نے آدمی کو گمراہ کیا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے امام ہیں وہ امام نہیں تھے جیسے کوفے کے لوگوں نے اپنے زیاد کو امام حسین سمجھ لیا تو ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ اپنے کسی ذاتی فائدے کے خاطر جھوٹے واقعات بھی بنا لیتے جب ہر چیز پہ جھوٹ باندھا جا سکتا اللہ پہ جھوٹ باندھا جا سکتا تو زمانے کے امام پر بھی مگر جو واقعات ان دو چیزوں سے بچ کے نکل جائے یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ واقعہ ہوا ہے سچا ہے اور اتنی مختلف گواہیاں ملی اب یہ خود ایک الگ موضوع ہے حد نہیں سکتا اس موضوع سے یہ شہزادی کے بارے میں ہے ورنہ میں اس پہ چلا جاتا اب ملاقات امام بہت اہم ایک موضوع کتابے بھی ہیں واقعات بھی ہیں یعنی علماء کے تقاریر بھی ہیں لیکن اب اس کے اندر میں نے اس موضوع سے ایک اور چھوٹا سا موضوع بنایا اور اس پر بھی کئی واقعات جمع ہوئے اتنے کہ میں تو ایک طالب علم چاہید پوری کتاب نہ لکھ سکتا لیکن ستر اسی سو 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 سفے کی کتاب تو لکھ سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہ واقعات جس میں ثابت ہو گیا کہ امام نے کسی مومن یا مومنہ کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے اس کی نماز پڑی اب ملاقات امام کے بہت سے واقعات ہیں لیکن وہ واقعات کہ اس مومن یا مومنہ کے جنازے پہ امام آئے اور خالی آئے نہیں نماز پڑی کیونکہ نماز میں اللہم انکان موسینا فزدفی احسان احی فتجاوز انو یہ بہت اہم جملہ فرض کیجئے امام آئے جنازے میں نماز نہیں پڑی پھر بھی ذرا سا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مرنے والے کا رضبہ بہت بلند ہے لیکن جب یہ جملہ امام کہے کہ آئے خدا میں دعا کر رہا امام کہ میں میں دعا کر رہا کہ اگر یہ نیک ہے تو اس کے درجات بڑھا دے اگر گناہ گار تو میں دعا کر رہا ہوں فتجاوز انو اس کے سارے گناہوں کو نظرانداز کر گئے خود امام یہ دعا اگر کرے اور نماز جنازہ میں جس پہ نیت کی جاتی قربت اللہ اللہ تو صفحے کی کتاب تو لکھ سکتا تولیمہ نے تو ہزار ہزار صفحے کی کتاب خاص یہ والے واقعات اب میں گملہ زمنی طور پر کہہ دوں اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی مجھے بہت زیادہ موضوع سے دور کرتی ایسے واقعات ہیں کہ امام مسجد خوفہ جیسی مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہے امام پہنچ جماعت میں شرکت نہیں یہ شیخ دخنی چونکہ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا شیخ دخنی تو اس لیے میں نے کہا جنازے پہ آگئے وہاں والے واقعات بھی نہیں آگے بڑھ کے صف میں کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ پڑھ تو اب یہ بہت سارے جن میں ایک واقعی آج کل بہت پڑھا جاتا ہے کہ مومنہ ہجاب کرتی یہ تو ہر ایک میں پڑھا ہے بڑے علماء سے لے کہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے تعریب علماء وہ اپنی جگہ اسفحان کے ایک اور بہت بزرگ اور علمی اعتبار سے کم از کم آیت اللہ آج والے آیت اللہ نہیں آج تو یہ القاب بھی اس طرح سے تقسیم ہو رہے ہیں جیسے مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے کہ آگے بڑھو اور لوٹ لو لیکن واقعا کم از کم آیت اللہ اب واقعہ اتنا پرانا ہے دو سو سال کے مرجے کے لیبل پہ تھے کہ نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا آیت اللہ بہت طویر عمر بھی انہوں نے پائی اور آخری عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے لیکن اتنی لمبی عمر حافظہ یا میموری بہت طاقتور تھے پوری پوری کتاب ان کو علف سے یہ تک اول سے آخر تک زبانی یاد تھی چنانچہ ان کے درس کے سلسلے بھی جاری رہتے تھے کسی حد تک کراچی کی مومنین کو اگر یاد ہو مرہوم مولانا مصطفی جوہر صاحب آلی اللہ مقام حافظہ ان کا ایسا تھا کہ جو کتاب انہوں نے اسی سال ستر سال پہلے پڑھی وہ آخری عمر میں نابینا تھے اور خاصے عرصے نابینا رہے صفہ نمبر اور ستر نمبر تک کے ساتھ بتا دیتے دیکھے اس میں کیا لکھا خالی قرآن نہیں تقریبا ان کی پوری لائبریری جو خود کراچی کی ایک بہت بڑی لائبریری مانی جاتی تو اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ہی تو ان سے بڑے عالم مشتہد بھی تھے اور تقریبا پورا سمجھئے کہ کتب خانہ یا لائبریری ان کے جماع میں نابینا ہونے کے بات بھی ہے تو خیر ان کے حالات کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے اس لئے میں نے نام تک نہیں لیا ان کے انتقال کے بعد کسی بھی طریقے سے اب وہ طریقے کی وضاحت کروں گا موضوع ہر آدمی تو نہیں پہچان سکتا کہ زمانے کے امام آئے اور ان کی نماز جنازہ پڑی اب میں نے کہا نا کہ واقعات تو بہت سارے وہ ہجاب والا واقعہ تھا یہ بھی ایک واقعہ اب ہر ایک کے دل میں یہ تجسس کہ سیکڑوں صاحبان علم بھی مرتے ہیں مشتہدین کا بھی انتقال ہوتا متقی اور پرہزدار لوگ بھی اس دنیا سے جاتے امام تو نہیں آتے ان میں کیا خاص بات تھی چنانچہ ان کے انتقال کے بعد انہی کے لیول کے ایک عالم نے خواب میں جب ان کو دیکھا دیکھ ایسے واقعات جب میں اپنی جوانی میں پہتا تھا تو چالیس پنٹ تو لگاتا تھا یہ شاید میں پانچ پنٹ میں مکمل کر رہا ہوں کیونکہ ہر چیز کی تفصیل میں چلا جاتا تھا کیسے ثابت ہوا کہ وہ آنے والے امام تھے ہیں چیز ہیں لیکن میں نہیں جارہا تفصیل وہ خواب میں آئے تو کیسے آئے اور وہی تھے کہ نہیں یہ سب کو چھوڑ دیجئے کبھی آپ کے پاس بھی بہت خالی وقت ہو تو الک سے بیٹھ کے بات کریں خواب میں دیکھا انہی کے لیول کی آیت اللہ کہ زمانے کے امام آپ کی نماز جنازہ میں آئے اچھا وہ جو ساتھویں امام آئے شتیتہ کی نماز جنازہ میں وجہ بتائی کیا بات تو خواب میں ہی انہوں نے جواب دیا کہ دو نیکیاں میرے نام آمال یہ عالم ہیں مشتہد ہیں ساری زندگی درس دیتے رہے ہیں خود یہ خود یہ یہ نیکیاں کتنی بڑی لیکن امام جس کی وجہ سے آئے کہا کہ دو ایسی میری نیکیاں جس کی بنا پہ امام بھی آئے اور قبر میں میرے لئے اتنی راحت و آرام دیکھیں ایسے یوں فضیلت و سواب کے اعتبار سے مشتہد بننا جس کے چہرے کی زیارت مثل زیارت امام علم دینا بسائی نیکیاں یہ ہر مرجع کرتا لیکن امام نہیں آتے خاص دو نیکیاں اور دونوں چیزیں آپ کو لگیں گی بہت مشکل اور واقعاً بہت مشکل لیکن وکل والے واقعے کو جو ایک عالم اور مرجع کا واقعہ جرہ امام کے واقعے سے ملاک کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہا پہلی یہ جب اس سے میں نے ہوش سمالا یعنی بالک ہونے سے بھی پہلے مرد کی حد بالک پہلے ہوتی ہیں سمجھ دار بعد میں ہوتی خیر یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ الفاظ پکڑنے والے ہر مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں صرف الفاظ پکڑنے کے لئے تو چونکہ یہ عالم کی بات ہے یعنی مرد عالم کی کہا جب سے ہوش سمالا مرتے دم تک یہ جو لفظ میں نے کہا تھا نا بڑی لمبی عمر تھی وہ یہ سمجھانے کے لئے تھی نوے سال نہ کبھی کسی کی غیبت کی یہ پھر بھی سمجھ نہیں آرہا جبکہ بہت مجھے نہ کبھی کسی کی غیبت سنی میں آپ تو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مہینے آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ غیبت کریں تو سننا نہیں زبردستی ٹھوسی جاتی ہے کانوں کے اندر غیبت بچیں نہیں سکتے چلیں بہت بڑے لیوین پہ پہنچ گئے مشتہل بن گئے اب آنے والے احتیاط کریں اور خاموش رہیں اور سب کچھ کریں تو سمجھ میں آتا ہے ہوش سمالنے سے لے کر کہ ایک تو یہ چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس سے ہوش سمال آئے مرتے دم تک میں نے کبھی کسی نام ایرم عورت کو نہیں دیکھا حتی یہ یہ جو اس واقعے میں ان کا جملہ آئی فل میں اس کو سمجھ آنا چالیس سال میں اپنے سال میں اور میرا بھائی اسی گھر میں رہے اور چالیس سال جو میں اس گھر میں رہا چالیس سال اپنی بھاوچ کے ساتھ چالیس سال میں ایک بار میں نے ان کے چہرے پہ نگاہ نہیں کی ان تک کو نہیں دیکھا جو ہر وقت گھر میں رہنے والی ہے کل بات ہو رہی تھی پڑوس کی اب تو گھر کے اندر کی بات کہا کہ یہ دو نکیا اللہ کو اتنی پسند آئیں بلکہ اصل لفظ میں بدل دوں کہ زمانے کے امام کو اتنی پسند آئیں کہ خاص اس کی وجہ سے میری نمازیں نہیں میرے روزیں نہیں میرے حج نہیں میری مرجعیت نہیں میرا خود مجھ سے یہ فرماتے میری موت کے بات کہ تم نے اتنا مجھے خوش اور رازی کر دیا کہ میں دنیا میں جہاں بھی تھا وہاں سے میں تمہارے جنازے میں شرکت کے لئے آیا تو واقعان اسلام ہوں یہ دو چیز اور ایک بار پھر ذرا سا آپ کے ذہن متوجہ کروں کہ ان کہ کل والی بات کو پہلے مکمل کیا جائے یہی وجہ ہے یا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو اللہ کے بہت بلند ردبے کے بندے ہوتے ہیں وہ تو کبھی کبھار ایسی تمنا کر بیٹھتے ہیں جناب عیسیٰ نے حضور عیسیٰ عیسیٰ اللہ کے بہت عظیم نبی ہم نے مانا چودہ کے بعد عظیم ترین ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں عیسیٰ تین سو تیرہ رسولوں میں عیسیٰ صاحب شریعت انبیاء میں عیسیٰ اور رسول خدا سے پہلے کے آخری اہم ترین نبی ہے عیسیٰ ایک دن اور بڑی قربانیاں بھی دیں عیسیٰ ہی کی ماں اللہ مومن مردوں کے لئے مثال پیش کرتا ہے آسیہ کی اور مریم کی تو عیسیٰ ماں کے اعتبار سے بھی معظوم ماں کے بیٹے ہیں اور خود بھی اپنی زحمتیں اور قربانیاں اور جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں عیسیٰ اور میرا مولا اللہ نے ان دونوں کو شریک کر دیا برابری سے نہیں لیکن کس مسئلے میں تقریبا برابری کہ عیسیٰ کے ماننے والوں نے بھی ایسا عقیدہ بنا لیا جس سے ساری زندگی عیسیٰ بیزاری اختیار کرتے رہے پیدا ہوتے ہی کہ انی عبداللہ میں بندہ ہوں اللہ کا اور انہی کے ماننے والوں نے ان کو اللہ قرار دے دیا باقی انبیاء کے بارے میں نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی مجمع عام میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں دیکھیں ترفہ تماشا جس نبی نے پیدا ہوتے ہی کہا ہو اور مجمع عام میں کہا ہو فا اشارت علیہ مریم پہ تعمت لگی مریم نے ان سب کو بلایا جو تعمت لگا رہے ہیں اور اشارت کیا عیسیٰ کی جانب اس مجمع میں عیسیٰ آغاز کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کلمہ پڑھنے والے اور محبت کرنے والوں نے کہا عیسیٰ ہمارے تین میں سیخ خدا اور کہا یہی امتحان آئے علی تمہیں دینا رسول نے کہ جو علی ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا رہا اور یہ کہتا رہا کفہ بھی عزت میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرہ بندہ ہوں اسی کے پاس چانے والے علی کو خدا کہنے لگے تو اب یہ تو چھوٹی سی بات زمن آ گئی وہ عیسی اور سورہ مائدہ کی آخری پیش کو دیکھ دیں گے قیامت کے دن عیسی کہیں کہ خدا بندہ میں بیزار ہوئی ان لوگوں سے جو نام میرا لے رہے ہیں عقیدہ میرے خلاق پھیلا رہے ہیں اور یہی مولا کائنات کے جواب قیامت کے دن ہوگا عجیب ہے کہ آئے اللہ میں تبرہ کرتا ہوں یا لفظ قرآن کا ہے ان لوگوں سے جو ایسی بات کہہ رہے ہیں مگر آج تو عزیزی عیسی کی بات جب اتنے عظیم ردبے پہ پہنچے یا پہلے سے تھے مگر یہ ردبہ کھل کے آیا تو ایک بار دل میں خیال پیدا ہوا یہ خیال اکثر انبیاء کے دل میں پیدا ہوتا کہ خدا بندہ اتنا جنت میں ہمیں ردبہ ملنے والا ہمارا پڑوسی کون بنے گا موسیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا پتا چلا وہ قصائی جو اپنی ماں کی خدمت کرتا آج عیسیٰ کسی کو ردبہ دیتا ہے تو آدل ہے وہ ڈیزرف کرتا ہے وہ آدمی اتنا بڑا عورتہ جنت میں میرا پڑوسی کون بنے گا تو جنت میں عیسیٰ کا پڑوسی بنے واقعا وہ اتنا صاحب فضیلت ہوگا کہ جنت میں تیرا پڑوسی وہ بنے گا جو اس وقت ساری دنیا ہو تیرے بعد افضل تری عیسیٰ تو نبی ہے اس وقت سب سے افضل جو دنیا میں وہ ہی تیرا پڑوسی بنے گا بات بھی سمجھ میں آتی عیسیٰ کے برابر تو نہیں ہے لیکن بہرحال جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اس کے مزاج کے لوگوں کو بھی اس اور کوئی گنوکار چکر لگا رہا ہو تو اس کو بھی بلاتے بات لوگوں کا طریقہ ہے ان کو بھی راضی رکھو چنانچہ کراچی میں شادی ہوئی تھی تو نکاح پڑھنے کے لیے عالم بلایا گیا نجف کے حوضے سے اور ڈانس کرنے کے لیے ڈانسنگر بلائی گئے انڈیا بمبئی کی فلم دنیا یہ بھی ضروری ہے وہ بھی ہر کی ہم کو ٹاپ کی کرنا نکاح پڑھائیں گے تو بہترین عالم سے اور ڈانس کروائیں گے تو بہترین ڈانسر سے تو اب اگر آپ کسی گلوکار کو اپنے گھر میں بلائیں تو ایسے ہی لوگوں ہم جیسے کو نہیں وہاں جا کے بٹھا دیں گے وہاں ایسے یہ جو جانا سننے والے کچھ گانا گانے والے کچھ گانے کے شوق ہی عیسیٰ کا پڑوز کون بنے عیسیٰ جیسا تو کوئی نہیں کہا تیرے بعد جو سب سے افضل بڑا یہ جملے نے عیسیٰ کے دل کا شوق اور بڑھا دے کہا خدا بندہ وہ ہے کون اس دنیا میں سب سے افضل بہت مشہور واقعہ شاید ہو گیا ہے تو میں اس کو جلدی سے ختم کروں کہا جاؤ وہ فلا جنگل کے اندر یاد نہیں رہکا عیسیٰ کے زمانے میں روحبانیت کی اجازت شہر چھو جنگل میں جاؤ ساری زندگی عبادت کرو عیسیٰ پہلے ہی تھوڑا اندازہ تھا کہ جو میرے لیویل کا ہے وہ اتنا متقی مقدرس پر حزگار نمازی عبادت گزار ہوگا کہ شہر وحر تو اس نے چھوڑ دیا ہوگا جنگل ہی میں بیٹھا ہوگا جسے راہب کہتے ہیں چنانچہ بڑے شوق سے کی تسبیح ہو اور ہر ہر انداز سے ظاہر ہو رہا کہ اس سے مقدس کوئی نہیں اب پہنچ گیا جو پتہ اللہ نے بتایا تھا گھون رہے ہیں چاروں طرف یہاں تو نہ کوئی عبادت خانہ نظر آرہا ہے نہ اس ٹائب کا کوئی آدمی نظر آرہا اور یہ اللہ نے ایڈرس بتایا آپ میں سے جو لوگ مغربی دنیا میں آتے جاتے ہیں تو ماں ٹیم ٹوم ہوتا ہے جو گاڑی میں لگایا جاتا وہ ایڈرس اس کے اندر آپ جو ہے فیڈ کر لی گاڑی کو لے کے چلتا ہے ٹرن رائی ٹرن لیفت سیکن رائی فورت لیفت اور کبھی گڑھے میں جا کے گرا دیتا یہ ہوا بہت یہ میں کہا آگئے صرف یہ دیکھا ایک درق کے نیچے ایک ایسی عورت پڑی ہوئی ہے جو فقیر نی ٹائپ کی یعنی اگر کہا جائے کوئی فقیر نی ہے تو کسے کہیں بہت ہی یعنی اب یہ لگ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا کالی کلوٹی بچ شکل بڑھی سر کے بال بھی گرے ہوئے ہیں اندھی بھی ہے گونگی بھی ہے گونگی نہیں ہے اندھی ہے لنگڑی ہے لونی وہی جو کلوالی بات تھی نا جو صحیح معنوں میں میر باقی داماز سمجھ رہت ہے کہ ایسی میری دولن ہوگی بس وہ ایک عورت ہے جیسے عموم میں ہوتے چاروں طرف تلاش کر رہے وہ مقدس ترین افضل ترین میرا جنرل کا پڑوسی کہا کہ ایک بار وہ اندھی بڑھی کہتی ہے کہ یا نبی خدا آپ کسے تلاش کر رہے ہیں میں تو یہاں موجود گھبرا کے بلٹے تو تو اندھی ہے بول عیسیٰ کا موجودہ اندھوں کو بینائی دیتے عیسیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ پہلے چیک اپ کریں کہ یہ اندھی ہے کہ کل صبح نو بجے کلینک میں آنا وہ چارٹ پڑھواؤں گا اور کچھ ڈروف سے ڈال کے تمہارا ریٹینہ وغیرہ چیک کروں گا یہ عیسیٰ کا تو موجودہ ہی ہے کہ فوراں وہ جواب دیتی ہے کہ یا نبی خدا جس نے آپ کو میرا پتہ بتایا اسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ واقعا میں اسی کی تلاش میں اب قریب آئے وہی کل کی مجلس اور آج کی مجلس کا جملہ اللہ عادل اس کو اگر جنت میں میرا پڑوسی بنایا ہے سب سے دیکھیں بعض چیزیں لوگوں کی عادت ہوتی تذبیح ہلانا گانے بھی سن رہے تو تذبیح ہل رہی ہوگی کیونکہ یہ عادت کی تحت ہے عبادت نہیں ہر بات پہ استغفر اللہ کہنا ہر بات پہ واللہ ہی کہنا ہر بات پہ شکر خدا شکر خدا چاہے دل میں اللہ سے سہے کھڑوں ناراضگیاں اور شکایتیں مگر ایک ہے واقعا دل کی گہرائی سے میرے ایک استاد کہا کرتے تھے جب سخترین گرمی اور پانی پینا تو تھنڈا پانی پینا تاکہ شکر خدا دل کی گہرائی سے نکلے جب واقعا کلیجہ تھنڈا ہوگا آدمی گرم پانی پی کے بھی شکر خدا کہتا لیکن وہ خالی ہوتوں اور زبان پہ ہوتا اس کا انداز بتا رہا گھبرا کہا کہ زعیفہ یہ بتا دے کہ شکر خدا کر رہی ہے کیوں شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نعمت دیے تیرے پاس کیا جنگل میں پڑی بشکل کالی کا لٹی بال گرے ہوئے اندھی لنگڑی ہے لولی دیکھیں وہی جواب اے نبی خدا نعمتوں کی ساری لسٹ تو آپ نے گنوا دی اور پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کونسی نعمت مجھے ملی ہے جو میں شکر کر رہی بشکل ہونا ایک نعمت اندہ ہونا دوسری نعمت لنگڑا ہونا تیسری نعمت لنگڑی بھی نہیں لولی جو میں نے کہا ہاتھ نہ ہونا ایک اور نعمت سر کے بال گرنا ایک اور نعمت یہ نعمت کہاں سے ہوگئی یہ تو ہر آدمی جس سے پوچھو کہہ گئی ایک امتحان ایک مصیبت ایک پریشانی ہے کہا یا نبی خدا یہ نعمت ہے اگر اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہوتا تو دل میں میرے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہوتا میں کسی آرام کی جانب چلی جاتی مجھے عورتیں جو بچیاں بے ہجاب نکلتی ہیں بندھن کے باہر جاتی ہیں ہم بڑے خوبصورت ہیں حسن چھپا کے رکھنے نہیں ہوتا کہ کالی چادروں میں حسن دکھانے کے لیے ہوتا ہر قسم کی بچیاں مجھ سے ٹکراتی ہیں ایسا نہیں ملتی ہیں ارگومنٹ کرتی اے نبی خدا یہ اللہ کا ایسا نے مجھے ایک اندھا بنایا آنکھیں ہوتی تو شاید کسی نام احرم کو دیکھ میں گناہ کے راستے پہ چلی جاتی اللہ کا حسن نے مجھے لنگڑا لولا بنایا اگر ہاتھ پہو سلامت ہوتے شاید میں کسی گناہ کے راستے پہ قدم آگے بڑھاتی لاک لاک شکر ہے اس اللہ کا ہر اس چیز سے مجھے روک دیا جس سے میں گناہ کر سکتی ہوں اس سے بڑی نعمت پروردگار مجھے کیا دے گا جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی نگاہ میں کل کا واقعہ آج کا واقعہ امام زمانہ کی خوشنودی اس سے بڑی نعمت کیا ملے گی کہ اللہ نے گناہ سے بچنے کے امتحان میں مجھے ڈالے ہی نہیں دیکھیں یہ خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ آنکھیں ہوں اور آدمی نامحرم کو نہ دیکھ آنکھ ہی نہ ہو یہ بہت بڑا مرحلہ ہے کہ آدمی کے کان اور غیبت نہ سنے کان ہی نہ ہو اب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں وہ بات تو رہے گے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو واقعا گناہوں کے خرابیوں کو اور نقصانات کو اور اللہ کی ناراضگی کو اور امام زمانہ کی ناراضگی کو اہمیت دیتے ہیں ان کے پاس ایسا امتحان آ جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اچھا ہوا ہم اس مسئلے میں پڑے ہی نہیں اللہ کے رسول مسجد و نباوی میں بیٹھے ہیں مگر آپ کا ایک سوال جو کل والا سوال آج تھا اور آج بھی نامکمل رہ گیا اور شاید اتنے دن تک نامکمل رہ گا جتنے دن تک مجمع وقت میں آنے کا عادی نہ ہو دیکھیں کچھ لوگ ہیں کہ جن کو مجلس میں نہیں آنا ہے تو ان کا تو ہم خیال نہیں کریں پتہ ہے کہ ان کو آنا بھی ہے مگر آنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد تو اب ان کو بھی بات پہنچانا ہے ان کے انتظار میں ادھر ادھر میں نکل جاتا ہوں لیکن خیر اب بہت ہو گیا کل براہ حراس بات کہ ایک سوال جو کل اور آج کے واقعے سے آپ کے ذہن میں آئے گا پھر فاطمیہ کے حوالے سے ایک جملہ اور پھر منزل مسائل وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے مولانا یہ سارے واقعہ ٹھیک لیکن کیا اکیسویں صدی کی آج کی دنیا میں یہ چیزیں ممکن ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں چالیس سال گھر میں رہا اور کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا ہاں اسی کا جواب مجھے دینا یہ بہت اہم سوال جس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آپ سے ان سیرتوں پر عمل کا تقاضہ بھی نہیں کیا جا رہا یہ سب غیر معصوم ان کے واقعہ یہ بتایا جا رہا ایسے گزریں پھر ہمیں کیا کرنا ہے معصوم کی سیرت لیکن معصوم کی سیرت میں بھی آج کے اس واقعے کو ذہن میں رکھ کل میرا جواب سنی آج اللہ رسول مسجد و نبوی میں اس طرح سے تشریف و فرما کہ ساری مسجد فجر کی نماز کے بعد نماز سے بھری بھی ہے جو میں نے کل پرسوں واقعہ پڑھا کہ مردوں کے سوال و جواب کا موقع ہے پہ غمبر نے آج روک دیا رک جاؤ تم لوگ تو مجھ سے پتا نہیں کب سے پوچھ رہے اور پوچھتے رہو گے اور تمہیں پوچھنا چاہیے آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال کروں بھئی غمبر وہ باب مدینہ علم میرا مولا یہ کہے کہ رسول نے مجھے علم کے ہزار دروازے سکھائے بلکہ باب مدینہ علم تو حدیثی رسول کی ہے بہت مشکل سوال ہونا چاہیے پیغمبر نے کتنا آسان سوال کی یہ بتاؤ کونسی عورت ایسی جس سے اللہ سب سے زیادہ خوش اور راضی یہ واقعہ سن کر بھی آپ کہیں گے کہ مولانا اکیسویں صدی ہے جی ہاں مجھے معلوم ہے بلکہ کہیے تو اور بتا دوں کہ مجھے معلوم پھر ان واقعات کا مطلب کیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کھل اور انشاءاللہ بالکل شروع میں جو ڈانٹ ڈپٹ مجھے کرنا تھی مجمع سے وہ میں کر چکا ہوں سب سے زیادہ اللہ کس عورت سے خوش ہے اب لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے جواب دینا شروع کی پہلے تو عمومی عبادتوں سے بات ہوئی جو مرد اور دونوں کے لئے نماز تلاوت قرآن والدین کی خدمت حج راہ خدا میں انفاق پیغمبر ہر ایک کا جواب سن کے کہتے ہیں نا 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 یہ سب اچھی چیز سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے سب سے زیادہ سلمان فارسی پیچھے بیٹھے دیکھا کہ یہ کوئی جواب دے نہیں سکے گا فورا اٹھ کے گئے حجر سیدہ اچھ آپ جن کو مسجد نبوی ذہن میں ہے ملتے ہیں نا اسے مومن کے جو مدینے میں مجھ سے مل چکے بڑی اچھی دوستیاں ہوتی ہیں محبتیں ہوتی مدینے کے حوالے سے مسجد نبوی میں اگر آپ مسجد کی آخری صرف میں بیٹھیں تو وہاں سے حجر سیدہ کتنا دور ہوگا یہ پلر بھی زیادہ دور ہے اس سے بھی خریب بلکل یعنی ملا ہوا ہے حجر مسجد سے ملا ہوا میں بات کر رہا ہوں سلمان گئے اس دروازے پر جو تفریہ نازل ہوئی وہ کتنے دو قدم گئے آگئے ہجاب کے اندر یعنی دروازے کے پیچھے سے بات کی اور آگئے اب باری آتے 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 اب آخری صرف میں پہنچی سلمان آخر میں بیٹھیں سلمان تم بتاؤ کہ یا رسول اللہ جب کوئی عورت اس طرح سے زندگی گزارے کہ نہ وہ کسی نام ارم کو خود دیکھے نہ کوئی نام ارم اسے دیکھے بہت مشکل کل کا واقعہ لگا ہوگا آج کا واقعہ اس سے مشکل لگا ہوگا لیکن اب آئیے شہزادی کی صیرت کا وہ مشہور واقعہ جس کو سب جانتے ہیں پیغمبر اسلام نے سلمان کا جواب سنا سلمان کون ہے ایمان کے دس کے دس درجوں پر فائز سلمان کون ہے منہ اہل بیت اہل بیت کا حصہ پھر بھی پیغمبر نے کہا سلمان یہ جواب تمہارا نہیں لگ رہا صحیح جواب دیا لیکن یہ جواب تمہارا نہیں لگ رہا پتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا ہاتھ جوڑے سلمان نے اہل بیت میں شامل ہے جھوٹ تو نہیں بولیں گے نہ ارادہ تھا یا رسول اللہ واقعا میرا جواب نہیں یہ میں آپ کی بیٹی شہزادی کون این سے پوچھ کیا آیا کہ عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے سب سے ترین عورت کون ہے تو شہزادی کون این نے کہا جو نہ خود کسی نام احرم کو دیکھ ہے نہ کوئی نام احرم اس کو دیکھ تب پیغمبر نے ایک بار پھر یہ جملہ کہا یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے یہ رسول نے صرف ایک بار کہہ کہ بنج نہیں کی بار بار کہتے تھے موقعوں پر جیسے یہ موقع پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ کیوں نہ ہو فاطمہ تو بضعت من فاطمہ میرا ہی بکڑا ہے وہ وہی کہے گی کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شہزادی کون ہے سیرت سیدہ فاطمی کاشرہ اور بعد پھر وہاں پہنچ گئے پھر کہہ دو کہ آپ یہ آپ کی بہنوں کے لئے نہیں ہے یہ آپ کی بیوی بیوی یہ ارشاد فرما رہی کہ افضل ترین عورت وہ ہے کہ جو خود کسی نامیرم کو نہ خود دیکھے نہ کوئی نامیرم اسے دیکھے اور اسی کی اپنی بیٹی کس حالت میں بازار اور دربار میں لے جائے گئے ولادت زینب سے اشرا شروع اس میں تین چار دن شہزادی زینب کے مسائب آئے انشاءاللہ کل سے میں برائے راز سیرت سیدہ پہ آتا ہوں اور کون زینب زینب و فاطمہ یہ ہجاب کی بات چل رہی ہے نامیرم کی بات چل رہی ہے وہاں پہ پھر آکے مل گئے ایک واقعہ میں اور وہ کون سا واقعہ ہے زینب کی عمر صرف پانچ سال آدھی رات کا وقت ہے زینب آدھی رات کو بھی پانچ سال کی عمر میں پورے ہجاب کے اندر ہیں کیونکہ زینب ہیں زینب زینب ہے اور موقع بھی کتنا اہم ہے شہزادی فاطمہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا میرا مولا حسنین کے ساتھ یہ جنازہ لے کے گھر کے باہر آیا گھر کے باہر کی گلی میں وہ صاحب صحابی کھڑے جن کے نگاہیں نیچی ہیں وہ نگاہ اٹھا کے جنازے کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں وہ گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں ابھی صرف مولا ہے آقا حسن ہے آقا حسین ہے یہ جنازہ حجرے سے باہر آیا علی کے کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی علی نے مل کے دیکھا کیا دیکھا میری پانچ سال کی بیٹی زینک رات کے اندھیرے میں پورے ہجاب کی علم میں ماں کی میت کو جاتا دیکھا ہے میرا غیرت مند مولا برداشت نہ کر سکا حسن حسین سے کہا یہ جنازہ لے کے آگے چلو میں ابھی آتا ہوں جنازہ کیوں چھوڑ دیا جنازہ چھوڑا جاتا ہے کوئی بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کیوں چھوڑا واپس آئے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا پہلا جملہ یہ کہا زینب ابھی تیرا باپ زندہ ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی اس کی زندگی میں گھر سے بہار آ جائے رات کی اندھیرے میں پانچ سال کی عمر میں پورے عجاب میں مگر برداشت نہیں کر سکتا زینب گھر کے اندر گئی فجر کی ازانے ہو رہی ہیں جب میرا مولا جنازہ دفن کر واپس آتا ہے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ننی زینب نے بابا کی دامن کو تھاما بابا بھئیہ حسین کتنے خوش قسمت ہے بھائی حسین کتنا خوش قسمت ہے میں تو ماں کی قبر کی زیارت بھی نہ کر سکی علی نے کہ زینب گھبرا نہیں میں تجھے تیری ماں کی خبر کی زیارت کراؤں گا میں تجھے ماں کی خبر پہ لے جاؤں گا خوشی کی عالم میں ترک کہا بابا تو میں تیار ہو جاؤں کہا نہیں ازانے ہو رہی ہیں لوگ گھڑوں سے نکلا ہیں علی کی خیرت برداج نہیں کرتی ایسی حالت میں اپنی پانچ سال کی بچی کو لے گھر سے باہر نکلے تو بابا کب کہا جب رات کا وقت آئے گا پورا دن زینب نے کس طرح گزارا یہاں تک کہ عشاء کی ازان بھی ہو گئی بابا اب چلو اب چلو اب بابا چلو رات کے وقت حجر سیدہ سے چھوٹا سا قابلہ باہر آیا آگے آگے علی ہے پیچھے پیچھے حسن ہے درمیان میں زینب ہے پہلو میں حسین ہے اور یہ چلا قبر فاطمہ نظر آئی قبر فاطمہ پہ چراخ جل رہا تھا تو جیسے ہی ماں کی قبر کو دیکھا حسن دور کے گئے ماں کی قبر پہ گرے حسین دور کے گئے اممہ تیرا حسین سلام لے کے تیرے پاس آیا ہے زینب نے بھی بھائیوں کا ساتھ دینا چاہا علی نے زینب کا پازو پکڑ لیا زینب تو نہیں زینب خبر آگئی بابا آپ مجھے کو لے کے تو آئے ہیں بھائی حسن تو دن کو بھی آ چکے ہیں بھائی حسین تو جن کو بھی آ چکے ہیں مجھ ہی کو روک دیا کہا روکا نہیں ایک لمحے آواز تھی حسن بیٹا یہ چراغ گل کر دے یہ چراغ بجھا دے چراغ گل ہو گیا اندھیرہ چھا گیا زینب نے گھبران کے کہا بابا اتنی دیر مجھے کیوں روکا کہا آدھیرات کا وقت ہے قبرستان کا سناتہ ہے کوئی نہیں ہے لیکن علی درا کہیں کوئی مسافر غلطی سے یہاں سے نہ گذر جائے اور چراغ کی روشنی میں وہ میری زینب کو نہ دیکھ لے علی یہ پرداج نہیں کر سکتا ہائی یہ مولا علی اگر شام کے بازاروں اور رہے اشیام 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 خدا بندہ شہزادی کونین اور ان کی ام المصائب بیٹی زینب کبرہ کے اس انتہان اور مسائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں مصروف گریہ ہیں ان کو ان کے گھروں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کے گھر والوں کو وخاص ان کی اولادوں کو عرافت و پریشانی سے محفوظ فرما دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو ظالم وں انتہان سے محفوظ فرما صاحبان اولاد کو اولاد کی حرصت میں سے محفوظ فرما ظہور امام زمانہ میں تحجیل فرما ایک سورہ فاتحہ کی التماس اور نماز وحشت کے ساتھ مرہوم سید قمر علی زہدی ابن سید عیسان علی زہدی نماز وحشت مرہوم سید قمر علی زہدی اور ایک سورہ فاتحہ ان مرہوم اور دیگر تمام مرہوم خصوصا جو لوگ آت کے مجلس میں آپ کے خاندان کے مرہوم بسم اللہ الرحمن 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 مالک یوم الدین ایا کن عبود و ایا کن استغین احد سراط المستقیم سراط اللذین انغمت غلیم غیر المغضوب عَلَيْهِم وَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ